ہلو دوستو یہ ہے کیللا ولاغ نمبر انتیس دراصل یہ کیللا پلس تملناڈو ولاغ کہوں اس کو تو یہ ٹھیک رہے گا کیونکہ اب میں آپ کو تملناڈو کے نظارے دکھا رہا ہوں یہ کنیا کماری کے نظارے ہیں اور ان نظاروں کی شروعات پچھلی ملاقات میں ہو گئی تھی آج کے ویڈیو میں آپ اردو کے کئی شبد تو سیکھیں گے ہی لیکن نظارے دیکھیں گے کنیا کماری کے سمدر تٹ کے دیکھتے رہیے اور جانتے رہیے بہت سارے اردو کے شبد یہ جو آپ دور دیکھ رہے ہیں لائٹس سے جگمگاتا ہوا بھون وہ ہے ویویکا نند میموریل پہلا شبد ہے نصیحت نصیحت کا مطلب ہوتا ہے اچھی صلاح صد پرامرش اور اچھی رائے اچھا مشورہ سیکھ شکشہ اور اس کا ایکزیمپل دیکھئے ہمیں انبھاوی لوگوں سے ملی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے نصیحت ہو گئی ٹھیک ہے اچھا مشورہ مشورہ کا مطلب ہے آپسی پرامرش کسی معاملے میں کسی کی رائے جاننے کی کریا انگریزی میں کہوں تو کنسلٹیشن اچھا یہ بتا دوں آپ کو کوئی کنیا کماری کے سمدر تٹ پر یہ سبھی تنہ کی سو بڑھائیں ہیں دیکھیں واش روم چینج روم اور چائے وغیرہ بھی مل جاتی ہے جگہ جگہ اور اچھا ہے سسٹم وہاں پر لوگ جاتے ہیں بہت بڑی سنکھیا میں جاتے ہیں اچھا میں مشورہ کا سنٹینس بتا دوں آپ کو مشورہ کا سنٹینس دیکھئے سرجری کروانے سے پہلے کسی دوسرے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لو یہ ہوا ایکزامپل مشورہ کا نصیحت اور مشورہ میں فرق یہ ہے کہ نصیحت ایک سمپلی اچھی صلاح ہوتی ہے اور وہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیتا ہے اور مشورہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں لوگ اپنی اپنی بات کہتے ہیں اور پھر کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو باریک سا انتر ہے اچھا ایک شبد ہے معارفت معارفت کو نہ بول سکیں آپ تو سمپلی معارفت یا معارفت بول لیجئے اس کا ایک ارث تو ہے خدا کی پہچان کر لینا خدا تک پہنچ جانا برہم گیان ہو جانا اور رہسے وادی گیان برہم گیان رہسے وادی گیان ٹھیک ہے معارفت کہتے ہیں اور اس کا ایگزمپل یہ ہو سکتا ہے کہ سادھنا کے دوارہ معارفت تک پہنچا جا سکتا ہے اور معارفت یا معارفت کا ایک ارث ہے مادھیم سے ذریعے یہ دیکھئے سمدر کا کنارہ رات میں بلکہ یہ صبح ہے سن رائز سے پہلے کا نظارہ ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے اچھا تو میں بتا رہا تھا معارفت کے بارے میں معارفت کا مطلب ہوا ایک مطلب ہوا مادھیم سے یعنی کے ذریعے ایڈریس میں پہلے لکھا جاتا تھا معارفت یا معارفت اچھا اس کا ایگزمپل یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ بات کسی کی معارفت یا کسی کی معارفت ان تک پہنچا دی تھی ٹھیک ہے تو ایک یہ ایگزمپل ہو گیا معارفت کا یا معارفت کا شبد اور بھی ہیں لیکن دیکھئے لوگ یہاں پر نہا رہے ہیں صبح کا وقت ہے اور سورج نکلنے کا بھی انتظار ہے اور اس سے پہلے یہ لوگ نہاد ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی اچھا لگ رہا تھا وہاں پر چلیے اگلا شبد ہے عالم فازل یہ دراصل دو شبد ہیں ایک ہے عالم اور ایک ہے فازل عالم کا مطلب ہوتا ہے علم والا گیانی ودوان اور فازل بڑا علم والا ہوتا ہے بڑے زیادہ علم والا بڑا گیانی جس کا گیان جس کی نولیج زیادہ ہو ٹھیک ہے نشانات کہہ سکتے ہیں نشانات محبت دوان کہہ سکتے ہیں فازل کو یہ دونوں شبد ایک ساتھ چلتے ہیں تو یہ بنتا ہے عالم فازل اور اس طرح سے بولتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑے عالم فازل ہیں اس طرح سے بولا جاتا ہے اکثر وری لارنیڈ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی پڑھا لکھا گیانی وقتی عالم فازل کہلاتا ہے اچھا اس کے علاوہ عالم اور فازل دو سرٹیفیکٹس بھی ہیں جو کہ مدرسوں سے ملتے ہیں اچھا جی اگلا شبد بتاؤں گا اگلا شبد ہے ما بدولت ما بدولت نہیں ما بدولت ما بدولت کا مطلب ہے ہم حکومت کے ساتھ یا ہم شاسن کے ساتھ یا ہم راج کے ساتھ یا ہم آپ کے ساتھ یہ ایک گرویلا انداز ہے راجہوں بادشاہوں نبابوں کا ہوا کرتا تھا اور اپنے لئے کہتے تھے جیسے اگر انہیں یہ کہنا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا کشما کر دوں گا تو وہ کہتے تھے ما بدولت تمہیں معاف کر دیں گے یا ما بدولت تمہیں بخش دیں گے یقیناً آپ نے فلموں میں تو سنا ہی ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس کا ایک اگزیمپل یہ ہوا جو میں نے بتایا اور یہ سمدر کا نظارہ دیکھئے اور ایک اور اگزیمپل سنیے تم یہ کام کر کے آؤ ما بدولت تمہیں مالا مال کر دیں گے دیکھئے یہ انداز اور یہ اس کا ارث ہوا آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے اچھا اگلا شبد ہے خلاصی خلاصی کا ایک ارث تو ہوتا ہے چھٹکارہ مکتے رہائی آزادی نجات اور ایک ارث ہوتا ہے قلی گاڑیوں جہازوں آدھی پر مال لادنے والے لوڈرز بھی خلاصی کہلاتے ہیں مال دھونے والے اور ٹینٹ وغیرہ گاڑنے والے مزدوروں کو بھی خلاصی کہا جاتا ہے کئی بار خلاصی کہہ دیتے ہیں تو وہ شبد تو خلاصی ہے ٹھیک ہے نا خلاصی ایکزمپل دیکھئے بڑی مشکل سے خلاصی ہو پائی یعنی بڑی مشکل سے چھٹکارہ ملا رہائی ہو پائی آزادی ملی نجات ملی مقتے ملی اور دوسرا سنٹنس ہے کل خلاصی نہیں مل سکا تھا اس لیے کام نہیں ہو پایا تو یہ دو ایکزمپلز میں نے آپ کو بتا دیئے خلاصی شبد کے دیکھئے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ شبد میرے پاس بہت ہیں بہت ہی زیادہ ہیں ذرا یہ بورڈ دیکھئے دیکھئے یہ جو لکھا ہے وہ تو آپ پڑھی رہے ہیں لیکن یہاں دو شبدوں کی طرف میں آپ کا دھیانہ کرشت کروں گا ایک شبد ہے چٹانو اور دوسرا ہے اللنگھن یہاں چٹانو کو چہانو لکھا گیا ہے چہانو اور اللنگھن کو لکھا گیا ہے اللندھن یہ دیکھئے اللندھن لیکن وہ ساؤتھ انڈیا ہے وہاں اگر اس طرح کی غلطی ہو گئی تو زیادہ سیریس بات نہیں ہے ایسی غلطیاں تو ہمارے اتر بھارت میں خوب ہوتی ہیں اکثر بورڈز پر اس طرح کے غلط شبد یا کہنا چاہئے کہ شبدوں کی غلط ورطنی مل جاتی ہے تو ہمیں چاہئے کہ اپنی بھاشا کی قدر کریں عزت کریں صحیح بولیں صحیح لکھیں ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا دور سے سنت تیرو ویلوور جی کی مورتی یہ مورتی جو ہے اندھیرے میں دیکھئے آپ دیکھ پائیں اگر بہت دور یہ دیکھئے لیکن نظر نہیں آرہی ٹھیک سے پیچھے بیوے کا نند میموریل ہے اور یہ مورتی ہے یہاں کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا تو ہم وہاں گئے نہیں کیونکہ ٹائم کی کمی تھی اور ہم نے سوچا کہ پھر کبھی آئیں گے تو جائیں گے تو شبدوں کی بات آج اتنی ہی ہے بہت سارے شبدیں اگلی بار بتاؤں گا اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھئے اور ہمارے جتنی بھی پلیلسٹیں ہیں پلیلسٹس ان کو شیئر کیجئے ویڈیوز کو بھی شیئر کیجئے اور بہتر ہے کہ پلیلسٹس کو شیئر کریں تھنکس فور ووچنگ